لحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْخَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ ناظرین اور حاضرین ربی النور شریف میں ولادتِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں چار سو بکھری ہوئی ہیں فضائیں رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یادوں کے نور سے جگ مگا رہی ہیں اس ماحول میں کہا گیا ہے کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پر گفتگو کی جائے پہلے تو جاننا چاہیے کہ شمائل سے مراد کیا ہوتی ہے اس دل پذیر عنوان پر ہمارے اصلاف نے اور ہمارے بزرگ محققین نے مرکت الاراہ کام کیے ہیں امام ترمزی علیہ رحمہ کی شمائل شریف شورہ آفاق حیثیت رکھتی ہے ملالی کاری علیہ رحمہ نے جمع الوسائل رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پر خلم بن کی ہے بے جوری نے لکھا یہاں تک کہ سیرت کی خوشبو سنگنے والوں کے لیے ایک سو سے بھی زائد کتابیں اس موضوع پر لکھی گئیں دلچسپ عمر یہ ہے کہ شمائل سے مراد متعین کرنے میں ہمارے علماء نے یک کام کیا وہ خراج تحسین کے لائق ہے شمائل شمال کی جمع ہے ڈاکٹر مصود مشہور زمانہ محقق علی رحمہ ورزوان نے ترمزی شریف کے شمائل پر قلم بند کی جانے والی ایک کتاب قدی باچہ لکھا اس میں خامہ فرسائی کرتے ہیں کہ اگر شمال اس کی اصل ہو تو اس کی جمع شمائل آتی ہے اگر دوسرے معانی اگر شمال کے لیے جائیں تو پھر شمائل اس کی جمع ہوتی ہے شمائل اس کی جمع نہیں ہوتی اس لفظ کا معنی کیا ہو سکتا ہے اور مفہوم کیا ہوتا ہے تاجل اروس زبید ہنفی کی میرے سامنے ہے راغب نے بھی اس پر لکھا اور ابن العرابی نے بھی اس پر لکھا کہ شمال کا مطلب بایاں ہوتا ہے قرآن حکیم نے اسخاب الشمال کہہ کر کے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ بائیں بازو والے اگر اس لفظ کا معنی بایاں ہو تو حیرت خود سوال کرتی ہے پھر اس لفظ کا تعلق سیرت مصطفیہ سے کیسے بنے گا اس باب میں مللہ علیقاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اصل میں چادر جس وقت اوری جائے تو چادر اورنے والا شخص اپنے دائیں بازو سے جس وقت چادر کا دائیں حصہ لپیٹنا چاہے اپنے بدن پر تو وہ دائیں سے بائیں کندے پر وہ ڈال دیتا ہے تو بائیں کندے پر چادر ڈال کر بدن کو سردی سے بچانا یہ ایک ادا ہے اور ادا جو ہے وہ کسی شخصیت کی مظہر بھی ہوتی ہے اور مظہر بھی ہوتی ہے اس ادا سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں سیرت کا عنوان بن گئیں میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ امام شریف جس وقت سر پر زیبتن کیا جاتا ہے تو ہمارے ارطو عدب میں عام طور پر جو پلو کندوں کے درمیان رکھا جاتا ہے اسے شملہ سے تعبیر نہیں کرتے شملہ اسے کہہ دیتے ہیں جو اوپر ترہ کی جگہ ہوتا ہے حالانکہ امامہ کا جو اوپر کپڑا چھوڑا جائے اس کو ترہ کہتے ہیں اور جو کندوں کے درمیان رکھا جائے اس کو شملہ سے تعبیر کیا جاتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ والی وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ نے ایک شملہ بھی رکھا اور دو بھی اور وہ کپڑا جو امامہ کا پیچھے چھوڑا جاتا ہے اس کو بائیں طرف سے لٹکا کر دل میں ڈال دینا دل پر ڈال دینا یہ شملہ ہے اور شمال سے اس کی یہ مناسبت بنتی ہے اور رسالت نام صلی اللہ علیہ 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 سلم نے شملہ ایک بھی چھوڑا دو بھی چھوڑے اور کوئی بھی نہ چھوڑا سادہ امامہ شریف بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے سر ناز پر رکھا اب کیونکہ یہ کپڑا بائیں طرف کیوں ڈالا جاتا ہے کہتے ہیں کہ دل بائیں طرف ہوتا ہے اور یہ کپڑا اوپر ڈالنا سمبولک ایک ادا ہے کہ دل کو ڈھانک کر رکھنا اور ڈھانپ کر رکھنا تاکہ اس میں ایسے خیالات جو آوارہ ہوتی ہیں یا وسوسے ہوتے ہیں وہ دل میں پیدا نہ دل اندیشوں کا شکار نہ رہے جیسے برطن میں کوئی چیز پڑی ہو تو اس کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے دل کو بھی ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے رحمت للعالمين آقا صل اللہ علیہ وآل 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 کے یہ ادا کے شملہ یا امامے کا پچھلا پلو بائیں طرف دل پر رکھنا چونکہ اس میں بائیں کا مفہوم شامل تھا تو یہ ادا شمائل کا حصہ بن گئی اور میں یہ بھی ارس کروں کہ شمال سے آنے والی ہوائیں وہ دو قسم کی شور رکھتی ہیں مصر کے عدب میں جس وقت شمال ہواوں کے لیے استعمال ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مصر کے لوگ اپنا کفن تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہوائیں اتنی ان کے بخول نوست رکھتی ہیں اور باقی جتنے مناطقہ ہیں دنیا کے اندر جتنے حصے ہیں یا خبستہ پہاڑوں سے جس وقت ہوائیں آنے لگتی ہیں تو وہ ٹھٹھرتی ہوائیں انسان کی ہلاقت کا باعث ہوگا کہ جو سائب شمال ہوتا ہے وہ لوگوں کو برے حالات سے بری چیزوں سے بچاتا ہے تو شمائل رحمت عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ ہوگا جس میں حضور رحمت العالمین نے خافلہ انسانیت کو ایسی آدات خزانہ دیا جن آدات کے اختیار کرنے سے وہ برے وقت سے بچ سکتے ہیں حادثات سے بچ سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں گویا شمائل پیغام ہے سیلف پریزرویشن کا قافلہ انسانیت کی حفاظت کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت وہ خزانہ ہے جس سے امروشنی حاصل کر کے اپنے زمانے کو امن کا پیغام دے سکتے ہیں وآخر دعوانہ ان الخمد للہ رب العالمين